ملک ریاض کا نہیں رہے گا کیونکہ ڈیل ٹیپ آ گئی ہے کہ اگزاد تیار ہو رہے ہیں اور ملک صاحب نے اپنا سرمایہ تین مختلف ممالک میں منتقل کر لیا ہے یہ کیا خبر ہے آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر کریں گے اور پھر ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ دوزار سترہ کا جو دھرنا تھا وہ دراصل کس کے حکم پر اٹھایا گیا تھا انتہائی اہم تفصیلات ہیں تحل کا خیزن کا شہفات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بھلے ایک آن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کو نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کو باقیدہ آغاز کرتے جی اب انتخابی نشانات مل گئے ہیں سبھی لوگوں کو تمام پارٹیوں کو بھی اور ازاد امیدواروں کو بھی اور پاکستان طریقہ انصاف کے چونکہ ان کی پارٹی الیکشن کمیشن کے اس قانون پر پورا نہیں اتری اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا تو ان کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو مختلف انتخابی نشان ملیں گے ہر ہر حلقے سے بلکہ مل چکے ہیں اب ملیں گے کیا وہ جو ان کے اب تو سابق چیرمینی کہیں گے کیونکہ پھر چیرمینی سے اڑ گئے ہیں سپریم کورٹ کے حکوم کے مطابق بریستر گور صاحب ان کو بھی چینک کا نشان ملا ہے اور اسی طرح مختلف جتنے ان کے عراقین قومی اور صوبائی سے امیدوار ہیں ان سب کو مختلف انتخابی نشانات ملیں گے یقین ہے بہت مشکل ہوگی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اپنے ووٹر کو یہ بتانے کے لیے کہ جی کس حلقے میں مارا کون سا امیدوار جو اصلی ہے اور کون سا جو ہے وہ نکلی ہے تو لہٰذا چھان پھٹک کر جو ہے وہ امیدوار کو ووٹ دیں تو یہ تو خیر اس الیکشن کا ایک پہلو تھا اور جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی افسوسناک ہی کہہ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب دو صوبوں کی حکومتیں امران خان صاحب نے تو روائی تھی اور زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے پولیس حولیس کو اور پٹرول بم پھینک کے اور بار اٹینڈے دے کے انہوں نے زارہ لوگ کھڑے کی ہوئے تھے تو اس وقت جو ایک انہوں نے شور مچا رکھا تھا کہ جی الیکشن بس آئے کے آئے تو ان کی بھی بڑی مبینہ طور پر ڈیلز ہوئی تھی وہ اجاز چوہدری کی ایک آڈیو بھی آپ کو یاد ہے کہ آگئی تھی جس میں وہ بندے کو بتا تھے کہ جی ملکات کے فیس ایک کروڑ روپے ہے باقی تو اس کے وعد علاوہ معاملات ہوں گئے پھر خبریں ایسی آئیں کہ جناب کروڑ روپے میں ان کا آہ جو انہوں نے ٹکٹ بیچے مبینہ طور پر اور پھر یاسی بھی خبریں ہیں کہ وہ ان پیسوں میں سے ایک بڑی خاصی ہیوی رکم جو ہے وہ آہ زمان پارک کے تیخانہ سے چوری ہو گئی الویرکین چونکہ اس رکم کے آنے اور جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو لہٰذا اس معاملے کو پولیس کیس بھی نہیں بنایا جا سکتا تھا ابھی بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی لیکن اب دھندے میں مندہ جناب اب یہ پتہ چلا کہ جی پوری کوششوں کے باوجود ساری پارٹیاں مرکیٹ میں شوڑنے کے باوجود اور بہت سارے ڈیلر شپس دینے کے باوجود چونکہ خان صاحب اب خود دھندر ہیں تو ان کے جو ہے وہ اب کو پچاس پرسنٹ سے زیادہ وہ جو ہے وہ نہیں وہ اسے کہہ سکے مال بیک سکا تو پچاس پرسنٹی مال بیکا لیکن یہ بھی پتہ چلا ہے کہ راول پنڈی کی ایک ہلکے سے ایک امیدوار نے مبینہ طور پر چار کروڑ روپے دے کر ٹکٹ حاصل کیا ہے اور وہ چار کروڑ روپے جو ہیں وہ جھیل کے اندر بیٹھے ہوئے عمران حان صاحب کے ساتھ مبینہ طور پر ڈیل ہوئی ہے ان کی فیملی کے کچھ خواتین کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ ان کی بہنوں کے ذریعے ڈیل ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خبریں کے ساتھ تک درست ہیں لیکن ایسی ہی خبریں سننے میں آ رہی ہیں جو لوگ اس سارے سسٹم کے اندر ہیں عمران حان صاحب کی پارٹی کے زیادہ قریب ہیں وہ ویسے سارے معاملے کو سمجھتے ہیں موہ پہ کوئی مانے یا نہ مانے سامنے کوئی مانے یا نہ مانے معاملات کچھ ایسے ہی جو ہے مبینہ طور پر آ چل رہے ہیں اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں جناب جو ہماری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آ تھام نیل کے اوپر بحریہ ٹاؤن جی اب ملک ریاض صاحب آپ کو بتا ہے ان کو جتنی شہرت ملی وہ بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے ملی کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے بانی تھے اور بانی تو خیر ابھی بھی ہمیشہ ہی رہیں گے جب تک کوئی بحریہ ٹاؤن ہے یہ چلتا رہے گا نام کے جی ملک ریاض نے اس کے بانی تھے اور اسی بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے ملک ریاض صاحب جو ہیں ملک کے اندر پرپرٹی ٹائکون کہلائے کوئی بھی ان کے والے سے خبر ہوتی ہے تو جناب کوئی ٹی وی چینل ان کا نام لینے کی جھرت نہیں کرتا اور لفظ پرپرٹی ٹائکون کا استعمال کر کے آگے پیچھے سے ادھر ادھر نکل جاتا ہے اب یہاں سے اندازہ کیجئے ملک ریاض صاحب اور ان کے حساب زادے کی حوارہ نے گرفتاری نکلے یہ ایک سو نائن ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر کسی چینل نے اس کی خبر نہیں دی باقی تمام جتنے تو ملزمان تھے ان سب کے نام آئے جی اچھا جی شہزاد اکبر کے بھی نے ہو گیا زلفی بخاری کا بھی ہو گیا نمران خان صاحب گرفتار ہو گئے بوشہ بی بھی ہو کیس بھوکت رہی ہیں وہی کیس جنہی ہے سیم ملک ریاض اور ان کے سب زادے علی ریاض ملک کے خلاف بھی ہے وہ بھی اس تاریخ ہوئے لیکن ان کے ذکر کسی نے نہیں کیا آہ ان کا اتنا زیادہ اثر ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کی اوپر اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن ہر عروج کو زوال ہے اور کبھی بھی کوئی چیز جو نہیں ہے وہ ہمیشہ روز پہنی رہتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی بھی قسم کی تنظلی سے بنیاز ہے وہ ان کو کبھی تنظلی نہیں آ سکتی اور صدا باچھائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے تو اب آپ کو پتہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا معاملہ تھا اس یہ معاملہ جب سامنے آیا برطانیہ کی نیشنل کرائی امیجنسی کے تو نہ صرف ان کے پیسہ پاکستان واپس بھیجیا وہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے بدیانتی کے مزارع کرتے ہو اس میں سے جو بھی اپنا حصہ حصہ کر کے تو الٹا پیسے ملک ریاض صاحب کوئی لوٹا دیے سپریم گورٹ کا رسطے سے گم آ کے لیکن اس کے بعد سے ملک ریاض اور ان کی فیملی کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ کافی سارا سرمایہ یہ سننے میں کہ وہاں پہ اور بھی منتقل کر چکے ہوئے تھے ابھی بھی سامنے خبریں آئی ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا جو بیشتر شرمایہ ہے وہ لندن کے علاوہ دبئی اور مالٹا میں منتقل وہ کر چکے ہیں اور اب سے کافی وقت پہلے وہ کر چکے ہوئے پسے ملک ریاض صاحب آپ کو یاد ہو گئے انٹرویشن روز دیتے تھے تھے بڑے لمبے لمبے جناب باتیں کرتے تھے میں نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ میں اپنا ستر فیصد جو ہے وہ اپنی دولت جو ہے وہ غریبوں کے نام پہ کر دوں گا اور چیریٹی میں لگا دوں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا تو اب پتہ چلا کہ جناب وہ پیسہ سارا انہوں نے بیرون ملک منتقل کر دیا ہے ہو سکتا ہے بیرون ملک وہ کسی غریب کو تلاش کر رہے ہوں تو یہ اب خبریں چل رہی ہیں اور ہمارے ذریعے کے یہ کہنا ہے کہ جی معاملات سارے طے پا چکے ہیں بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ٹیک آور ہونے جا رہا ہے اور اندرون خانہ اس کے شفٹنگ کی تیاریاں اب مکمل ہو چکی ہیں کسی بھی دن ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ سائن کر دیں گے اور پھر باقاعدہ طور پر جو بیریئر ٹاؤن کی ملکیت ہے وہ منتقل ہو جائے گی اب یہ منتقل کس کو ہوتی ہے یہ تو اب وقت آنے بھی پتہ چلے گا لیکن جو اندازہ لگا جا رہا ہے جو تخمین لگا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی معاملات ان کے تیہ پا رہے ہیں شاید وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ تیہ پا رہے ہوں گے تو یہ اب دیکھتے ہیں کیا اور نہ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ملک ریاض صاحب کی مختلف بیریئر ٹاؤن جب کوئی سکیم شروع کرتا تھا تو ان کے جو فارم ہیں اپلیکیشن فارم میں وہی بڑے مہنگے بکتے تھے اب یہ آخری جو ان کا پروجیکٹ تھا وہ بیریئر ٹاؤن پشاور کا ہے اور پشاور کے بیریئر ٹاؤن کا جو فارم اپلیکیشن فارم تھا وہ ایک لاکھ چالیس ازار پر میں بک رہا تھا جس کی قیمت کم ہو کر ان خبروں کے بعد اب پینتیس ازار پر پر آ گئی ہے اور جو یہ خبریں کنفرم ہوں گی تو شاید اس کی قیمت اور نیچے جائے گی لیکن جو بیریئر ٹاؤن کے رہشی ہیں جو بیریئر ٹاؤن میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے جن ان لوگوں کے پلارٹ لے رکھے ہیں کمیشل پراپرٹیز یا ریزیڈنشل پراپرٹیز بنا رکھی ہیں ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ ملک ریاض نہ صحیح دیا اچھے صحیح تو وہ جو پراپرٹیز ہیں ان کی تو اپنی جگہ پریں گی البتہ ملک ریاض صاحب جو ہے ان کے ہاتھ سے بیریئر ٹاؤن کی جو ایک انہوں نے سٹیٹ ویڈن دی سٹیٹ بنائی ہوئی تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے سو ایک یہ ایک خبر تھی ہم نے کہا آپ سے شیئر کر لیں پھر جناب آپ کو پتا ہے کہ دھرنا کمیشن والا بڑا معاملہ سو کے چل رہا ہے دھرنا عمل درامت کمیشن بیانات ریکارڈ کر رہا ہے سپریم کورٹ کی حکم پر مختلف لوگوں کے اور آخر میں لیفٹین جنرل ریٹرائر فیض امید نہیں کروا رہے تھے لیکن بعد میں ان کا بھی بیان جو ہے وہ آ گیا اور ان کا بیان بھی اس سازی تفتیش کے اندر شامل کر لیا گیا یہاں پر جو ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت جب یہ دھرنا اٹھایا گیا تو اس وقت وزیراعظم پاکستان جو تھے وہ شاید خاکان عباسی تھے دوزر سترہ میں اور ایسر اقبال وزیر داخلہ تھے اور لیفٹین جنرل ریٹرائر فیض امید اس وقت میجر جنرل تھے وہ ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے اندر تو انہوں نے یہ کہا ہے شاید خاکان عباسی نے کمیشن کو جو بیان دیا اس نے بتایا کہ جو اس وقت دھرنا کو اٹھانے کا حکم جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا آ اچھے یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو پچھلے جو میں نے پروگرام کیا تھا اس کے اندر غلط طور پر کوڈ ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی میں نے آہ یہ کہہ دیا تھا کہ ریزوان اختر صاحب تھے لیفٹین جنرل ریزوان اختر لیکن وہ ریزوان اختر صاحب نہیں تھے وہ لیفٹین جنرل نوید مختار تھے کیونکہ جو ریزوان اختر تھے وہ تین دسمبر دوزار سولہ کو جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر یہ لیفٹین جنرل نوید مختار جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے یہاں پہ یہ چیز بھی بڑی آہ کلیر کر رہی ہے کہ نوید مختار صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کے آہ رشتہ داری ہے آہ جناب شریف خاندان سے تو شریف خاندان کے آہ فیملی کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی ایک امیت تھی لیکن آہ جو آہ جو آہ جنرل فیض امیت تھے یہ ان کے انڈر کام کرتے ہیں ایزا میزی جنرل ڈی جی سی کے طور پہ تو یہ آہ پتہ چلا ہے کہ جی یہ ایک تو وہ میٹنگ ہوئی تھی جس کے میں شاید خاکان عباسی نے یہ حکم دیا تھا آہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ جی آپ اس معاملے کو ختم کروائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی تو بھی ڈی جی سی کر سکتے ہیں تو میں ڈی جی سی کو کہہ دیتا ہوں اور انہوں نے کہا تھا اس آہ میٹنگ کے اندر تو کوئی پچاس سے زائد افراد موجود تھے جب جہاں پہ یہ بات کی گئی تو لہٰذا یہ اس طرح کا کچھ سیکرٹ نہیں ہے جس کی تصدیق نہ کی جا سکتی ہو لیکن میرے پاس جو خبر ہے تھوڑی سی اس سے آگے بڑھ کے ہے یہ جو میٹنگ جس کے اندر شاید خاکان عباسی نے یہ کہا تھا آہ ان کو ذمہ داری لے گئی تھی درنا ختم کروانے کی اس میٹنگ سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں تقیباً چار سے پانچ لوگ موجود تھے جن میں ایک زیازم شاید خاکان عباسی شامل تھے دوسرے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا شامل تھے تیسے اس وقت کے جو لیفٹین جو ڈی جی آئی سائی تھے لیفٹین جنرل اب تو وہ ریٹائر ہو گیا نوید مختار شامل تھے اور یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں شاید خاکان عباسی شامل تھے یہ جو چار پانچ لوگ تھے ان کی اس مین میٹنگ سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی الگ سے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی تھی اور یہ تیع کیا گیا تھا کہ اس معاملے کو اس طرح سے نے مٹانا ہے جس کے بعد پھر وہ میٹنگ ہوئی پر وزیراعظم کے زیرے سے دارت جس میں پچاس پچپن افراد موجود تھے جس کے اندر وزیراعظم نے یہ حکم جاری کیا تھا یہ تو ہو گئی کہ اس سے دھرنے کو اٹھانے کا حکم جو ہے وہ شاید خاکان عباسی نے دیا تھا بزریا ڈی جی آئی ایس آئی نبید مختار دیا تھا اور اس پر عمل درامت جو ہے میجز جنرل فیض امید نے کیا تھا لیکن اس ساری کہانی کے اندر جو جو اصل بات ہے جس کا تیعن اب کمیشن کو کرنا ہے کہ یہ تو دھرنہ اٹھانے کا حکم کس کی طرف سے آئے یہ تو پتہ چل گیا لیکن یہ دھرنہ لگانے کا حکم کس کی طرف سے تھا یہ اصل کام ہے فیض آباد دھرنہ عمل درامت کمیشن نے جو کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی رپورٹ دیتے ہیں تو اس میں کیا لکھتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ